اسلام علیکم نیو جرسی سے این ایم سی ٹی وی کے ساتھ حاضر آج میں دو سوال ٹیکل کرنا چاہوں گا جو مجھے پچھلے ہفتے محصول ہوئے لیکن مجھے کچھ وقت بہت سارے سوال آتے ہیں ان کو پھر میں پرائرٹائز کرتا رہتا ہوں خاص طور پر سٹیل مل کا معاملہ تو بہت ہی سیریس ہے اور پی ٹی سی ایل ایم پلائز کا ایک سوال یہ کہ ایک بچہ کسی اورگنائزیشن میں کام کرتا ہے دونوں دراصل سوال روحانیت سے ساتھ اللہ پر توقع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بچہ کسی اورگنائزیشن میں کام کرتا ہے جہاں جو لوگ فراڈ کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں اور جو اپنے سپروائزرز کو کھلاتے پلاتے ہیں وہ تو مالکان کی گھڈ بکس میں ہے اور یہ بچہ بہت اماندار ہے اور اس کو بہت تنگ کیا جاتا ہے اور اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید اس کی اس کو نوکری سے نکال دیا جائے تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر ہم بھی فراڈ کریں یا پھر نوکری سے نکل جائیں میں نے غالباً کئی وی لوگز میں کہا ہے کہ بھوکے مر جانا بھوکے مر جانا بہت بہتر ہے کوئی فراڈ دغہ بازی بدماشی کرنا جہاں تک رہا اس کا کہ دیکھیں میرے ساتھ کے لوگ چیف سیکریٹری ہیں چیف سیکریٹری بلوچستان اور چیف سیکریٹری سندھ دونوں میرے بیچ میں اٹھیں ٹھیک ہے جی اور ہو سکتا ہے میں بھی چیف سیکریٹری ہوتا لیکن میں سچ حق میں رہا پھر جب آپ سچ اور حق پر ہوتے ہیں پھر آپ کو نہ کوئی ریوارڈ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی کریڈٹ کی اور نہ اوڈوں کی ایکچلی آپ وہ کام خالصتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ توقع اور صراط مستقیم کی تربیت کی وجہ سے کرتے ہیں رزق کا معاملہ خالصتا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں مجھے یاد ہے ایک یہ جو حفیظ سینٹر ہے وہاں نیچے ایک میرے بڑے اچھے دوست کی دکان ہے وہاں سے کیمرہ بھی آلنگے سی سی ٹی وی ہیں تو کوئی اسی لاکھ روپے کی چوری ہوئی لیپ ٹاپس کی تین آدمی دو آدمی خصوصاً اس میں نظر آ رہے ہیں خیر اس نے پولیس سے رابطہ کیا بڑا کچھ کوشش کی اس کو کچھ نہیں ملا اس کو سال بعد پتا لگا کہ یہ تینوں آدمی قتل ہو چکے ہیں ہوا کیا کہ ایک نے حصے پر دوسرے سے لڑائی کی اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا پھر جو دو آپس میں رہ گئے تھے وہ گتھم گتھا ہونے میں قتل ہو گئے ایک شاید ایکسیڈنٹ میں مرا گیا وہ اسی لاکھ کسی کے ہاتھ نہیں آیا میں نے اس طرح کے بہت سارے کیسز کوپریٹیو میں بھی دیکھے ہیں وہ مجید جو اینائی سی ایف سی ایک بہت بڑی کمپنین چلاتا تھا نیشنل انڈسٹریل کوپریٹیو چودریوں کے ساتھ فراٹ شرارٹ کر کے وہ میں نے بھوکا ننگا خارج سے فٹ پات پہ دیکھا جو بندہ عورتوں کے ساتھ گشنیوں کے ساتھ انیس سو نوے میں اکانوے میں پرل کانٹینینٹل انٹر کانٹینینٹل ہوتل تھا یا پرل کانٹینینٹل ہو گیا ہوا تھا غالباً سیف سیز لیمیٹڈ یہ آشوانی نے لے لیا ہوا تھا جنرل زیا سے تو وہاں وہ سویمنگ کیا کرتا تھا آپ اس کا سٹائل دیکھیں وہ سمجھا جاتا تھا اس کو ایم پی اے کا ٹکٹ نوازری منتے کر کے دیتا تھا ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ لیں اسی طرح میں نے ایک اور دیکھا سروسز کریڈٹ کوپریٹیو کا اور وہ بندہ جو ہے ذلفکار ایوان بھی قتل ہوا بچہ گارڈن کے فراڈ کے کیس میں عابد باکسر نے اسے قتل کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس کا بھائی کرنل بھوکا ننگے یہ مارے یہ لالچ پہلے دونوں نے آپس میں تیہ کر کے عابد باکسر نے جب پی سی بی ایل بن گیا تو ایک ایٹی نائن کی بیکٹیڈ ریجسٹری بنائی ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ اس سے مکر گئے لیکن جب ذلفکار ایوان کو ہوا کہ یہ تو ساری عابد باکسر نے لے لی ہے اس نے وہ راز بتا دیا پی سی بی ایل کو اور انٹی کرپشن والوں کو جس سے عابد باکسر نے اسے قتل کر دیا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں فراڈ میں اس طرح کا انجام ہوا ہے تو بیٹے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بالکل فراڈ والی زندگی پہ نہ جائیں مرنا ایک دن ہے آپ کو ان اہدوں سے ان گھروں سے ان پیسوں سے کچھ نہیں ملے گا کچھ آپ کو مل جائیں بے شک کچھ نہیں ملے گا یہ وہی اور وہ سر ظلفکار ایوان کے جب پاس جب پیسہ ہوتا تھا وہ سٹاپ کالیج میں پڑھانے جاتا تھا اکیڈمی سیول سیفسز کے کوپریٹیو مومنٹ پر وہ لیکچر دیا کرتا تھا اندازہ لگائیں تو اس حساب سے بیٹا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کا جو رزق کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں صرف اور صرف نیت ہے جستجو اس کے لیے کرتے رہنا چاہیے دو وقت کی روٹی اور شیلٹر بہت ہے الحمدللہ ابھی بھی میں نماز پڑھ کے اٹھا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے میں تو اللہ تعالیٰ کے اتنے مہربانیاں اور احسانات میرے پر ہیں کہ میں سو نماز روز بھی پڑھوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا دوسرا سوال ایک صاحب کا ہے کافی سارے پوچھتے ہیں کہ یہ مراقبے کا کیا طریقہ ہے میڈیٹیشن کا کیا طریقہ ہے بہت سمپل ہے میڈیٹیشن ہے کیا پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر یونس ہے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا ہے میڈیٹیشن کا جو کہ بہت آسان ہے وہ ادھر سے گائیڈ کر رہے ہیں بہت فضول چیز ہے میڈیٹیشن انٹائرلی ڈیپینڈز اون یور کونسٹیچوشن آف تا باڈی اینڈ یور مینٹل ایٹیچوڈ اور آپ کے دل کی پوزیشن ٹھیک ہے نا کسی کو کوئی 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 قبالی آ رہی ہے محفل سما سن رہا ہے تو وہ جناب چلا جاتا ہے میڈیٹیشن میں کوئی اپنا جو ان سے ہے رات کو نیند میں میڈیٹیشن میں چلے جاتا ہے کوئی سفر میں چلے جاتا ہے کوئی نمازوں میں چلے جاتا ہے سجدے میں گریہ گری میں چلے جاتا ہے سمپل چیز ہے یہ مدہ پرستی سے ڈیورشن ہے ڈیورشن ہے ہارٹ کو انفلوینس کرنے کی یہ ہارٹ کے ساتھ ڈیلیٹڈ ہے بیسیکلی ہارٹ میں ہارٹ کا لنک ہے کاسموس کے ساتھ یونیورس کے ساتھ ہمارا منٹل اور باقی سارے جو سٹرکچرز ہیں وہ سارے فیزیکل ہیں وہ تو دیکھیں جب برین ڈیڈ ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے وہ فیزیکل سٹرکچر نہیں چل سکتا لیکن ہارٹ جان سے ہے وہ روح کے ساتھ روح کنیکٹڈ ہے یہ جیسے ہارٹ بیٹ ہے ہارٹ بیٹ ایکچلی کنیکٹڈ ہے اس کاسموس کے ساتھ آپ نے اپنی ہارٹ بیٹ کو فوکس کر کے کنیکٹ کرنا ہے یونیورسل ڈینس دیٹ از مراقبہ آپ چاہے وہ منتروں سے کر لیں آپ چاہے وہ کوئی تسبیح سے کر لیں آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ آپ نے سپیرچوالٹی پہ لے کے جانا ہے اس کاسموس کی رنگینی میں لے کے جانا ہے شاید اس نے دوسرے میں کہا تھا سوال میں کہ یہ سالٹ کا جو ایلیمنٹ ہے سی میں تو یہ آپ کو میں بتاؤں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیورٹی کے لیے بہت اچھا ہے سپیرچول ایکسیس لینے کے لیے جو سی سالٹ ہے آپ دیکھیں حضرت نوک کی کشتی کا جو معاملہ ہے جو لوگ اس سے گر پڑتے تھے آپ دیکھیں خارش وارش ان کی خارش وارش ختم ہو جاتی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ پیورٹی جانسی ہے یہ اس سالٹ میں ہے اور بہت کہا جاتا ہے کہ جو بیچ کے ساتھ رہتے ہیں مجھے یاد ہے میں سی ویو کراچی میں رہتا تھا تو وہاں لوگ نہانے کے لیے حالانکہ وہ اتنا صاف پانی نہیں تھا ادھر کرٹر شٹر کا بھی جاتا تھا تو ایک دو بندے میں دیکھتا تھا صبح صبح اٹھ کے بہت ڈیپ جا کے نہاتے ہوتے تھے تو وہ جانسی اس میں جو فورس ہے جو مگنیٹک فورس ہے جو پیورٹی ہے وہ آپ وہ نروانہ ہے تو اس لیے آپ میڈیٹیشن میں ہر وقت رہ سکتے ہیں بشرتے کے آپ اپنا یہ جو مینٹل میٹیریل کونسٹیچوشن ہے جو مشن ہے اس کو روک سکیں اس کو فلو میں جنائے ایک کالی نے نو پہ کیوں ایمفیس کیا تھا صرف اس لیے کہ آپ پاس اور فیوچر سے نکلیں جو کچھ ہو رہا ہے پریزنٹ میں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں جی اگر سانس ہی نہ رہے تو ختم ہو جائے گا سب کچھ ذلکار علی ایمان کا وہ پلان دھرا کا دھرا رہ گیا ٹھیک ہے نا جی تو آپ نو میں رہیں نو میں سب کچھ ہے جو موجودہ لمحہ ہے اسی میں سب کچھ ہے اس کو فوکس کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ میڈیٹیشن میں چلے جائیں گے آپ کو کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہے بالکل فضول پیسے ضائع کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت اللہ نے کے بارے